بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو مائی نیو ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جی آج آپ لوگوں کو میں وزیٹ کروا رہی ہوں یہاں پر استمبول کے پالر کا جو کہ میرے گھر کے بالکل نیئر تھا تو میں گئی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے یہ ویڈیو تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں نے جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے کیونکہ لائک تو بنتا ہے میں نے کہا آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے ترکی کے ویلوگز دیکھنا باہر کے تو میں نے کہا آج پالر کی بھی ویڈیو بنائی جائے تو آپ کو پتہ ہے حالات جیسے بھی ہوں مطلب کرونا کی وجہ سے یا جیسے بھی تو پالر تو ہمیں آنا پڑتا ہے تو میں اتنا فریقونٹ نہیں ہوں ہر وقت پالر کی مجھے اتنی نیڈ نہیں ہوتی اتنی میں ریگولر نہیں ہوں لیکن ویکس کروانے کے لئے کبھی ایک یا ٹو منس بھی گزر جاتے ہیں تو پھر آنا پڑتا ہے تو میں آئی تھی اپنی فیس ویکس کے لئے تو بہت ہی اچھا میرا یہ ایکسپیرینس رہا اس سے پہلے جو ہے میرے گھر کے بیک سائیڈ پہ ایک پالر تھا وہاں پر میں گئی تھی لیکن یہ بالکل نیئر تھا تو میں نے کہا کیوں نہ یہاں پر جائے جائے اور یہاں کا دیکھا جائے تو یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں کہ جو آئی بروز ہوتی ہیں ان کو بیچ میں سے کٹ کر دیتے ہیں مطلب کہ ہم لوگ فل لینٹ رکھتے ہیں نا لمبا تو یہ لوگ تھوڑا سا کٹ کر کے تو اس کی شیپ اپنی مرضی سے بناتے ہیں تو مجھے وہ پسند نہیں آئے تھا تو میں نے ان کو جس طرح سے کہا انہوں نے بالکل اسی طرح سے میری جو ہے آئی بروز کی شیپ بنائی تو بہت ہی مجھے اچھا لگا اچھا ایکسپیرینس تھا تو میں نے بیٹی کو اپنی کو دیا موبائل اور میں نے کہا آپ ذرا پالر کی بھی اچھی سی ویڈیو بناو تاکہ میرے پیارے پیارے ویورز بھی دیکھیں کہ میں باہر پالر میں آئی تھی اور کس طرح کا یہاں کا اٹموسفیر تھا ای تنک آپ کو بہت اچھا لگے گا اور دیکھیں کتنا صفائی کا یہاں پر انتظام ہے کہ آپ کو ایک ذرا بھی مٹی کا نظر نہیں آئے گا اور کافی بڑا پالر تھا وہ سائٹ پہ واش روم ہے اور ساتھ انہوں نے چھوٹا سا کیبن ٹائپ بنائے ہوئے کچن کا جس میں یہ لوگ اپنا کعوہ چائے وغیرہ چائے تو نہیں یہ لوگ پیتے ہیں کعوہ ہی پیتے ہیں اور جو کھانا وغیرہ جو بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ سائٹ پہ ہوتی ہے تو بہت ہی نیٹ تھا یہ کلین تھا پالر تو میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھیں کتنا زبردست انتظام ہے اور اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کس طرح ہم لوگ انہیں ماسک لگائے جب ہم لوگ پہلے آئے تو انہوں نے ہمارے ہاتھوں پہ جو سینٹائزر ہوتا ہے اس کا سپری کیا بہت ہی سٹرونگ تھا میرے تو بڑا سخت اس کی سمیل جو ہے موں میں چلے گی پہلے انہوں نے وہ کیا پھر ہم نے ظاہر اپریکشنز تو لے کے ہی بندہ آتا ہے باہر تو پھر جو ماسک ہے وہ پالر والی نے بھی پینا ہوا تھا اور میں نے بھی جب تک انہوں نے میری آئی بروز کی ان کو کلین کیا تب تک میں نے ماسک پینا ہوا تھا انہوں نے میرا ماسک نہیں اتارا لیکن تاہر ہے جب فیس کی ویکس کرنے تھی تو تب تو ماسک اتارنا ہی تھا تو یہ دیکھیں آپ فیس میکس کی ویکس کی یہ مشین ہے اور ساتھ یہ سٹرپس رکھی ہوئی ہیں تو بہت ہی جو ہے پروفیشنل کام کر رہی تھی اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے میرے فیس کی ویکس کی اور بہت اچھے آئی بروز بنائے تو مجھے پسند آئے تو اگر لگی ہو تو آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے اور کومنٹس کرنے مجھے اچھے اچھے اور تاکہ میں اس طرح کی اور بھی ویڈیوز باہر کی آپ لوگوں کے لئے لے کے آتی رہوں تو بہت مجھے بھی اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ